الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعود باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ و من يظللہ فلا هادیلہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و آخرون اعترفوا بدنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عَسَ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اس وقت اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ کا احسان ہے ہمارا سیرت پاک کے عنوان سے جو یہ سلسلہ درس کا چل رہا ہے اللہ کے شکر سے محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک زندگی اور اس کے جو واقعات اور حالات ہیں وہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کیے گئے گزشتہ ایک دو ہفتوں میں آپ کے سامنے غزوہ خندق کا ذکر شروع ہوا اور غزوہ خندق کے تعلق سے جو اہم واقعات ہیں وہ گزشتہ ہفتوں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیے گئے پچھلے ہفتے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو خندق خودی کافر اور پوری فور جب وہاں پر آئی تو ان کی جو جماعت تھی وہ دس ہزار کے قریب تھی لیکن وہ خندق دیکھ کر کے سب حیران رہ گئے کیونکہ ان کے عقل میں اور خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا مرحلہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے وہ خندق انہوں نے دیکھی بہرحال کچھ ادھر رہے اور اپنا جو خندق کے سامنے ہی میدان تھا وہاں پر انہوں نے قیام کیا ایک طرف خندق کے مسلمانوں کی فوج تھی دوسری طرف کافی روکی اور وہیں سے دور سے تیر اندازی ہوتی رہی کچھ نے آنے کی کوشش بھی کی تو جو ان کے معاملات ہیں واقعات ہیں وہ پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ جو کچھ آئی بھی تو ان کے ساتھ میں کیا معاملے پیش آئے بہرحال جنگ کا تو سارا کا سارا معاملہ اور سارا یہ کہنے کے ان کا سارا پلان وہ وہی پہ ناکام ہو گیا تھا جب انہوں نے وہاں پہ خندق کو کھدا ہوا دیکھا وہی ساری چیزیں ان کی فیل ہو گئیں البتہ چونکہ یہ جو وہاں رہنے کا زمانہ تھا یہ وقت تھا یہ مستقل بڑھتا چلا جا رہا ہے کھولے میدان میں مسلمان بھی ہیں کافی روکی جمعان بھی ہیں بہرحال اور سردیوں کا موسم ہے سف سردی اس وقت میں ہو رہی ہے تو مسلمانوں کے پاس میں کھانے پینے کی بھی پریشانی ہے غربت کا موقع ہے اور کھانے پینے کے ازباب بھی نہیں ہے یہ تمام تر حالات وہاں پر ہو رہے اور جب یہ ساری پریشانیاں ہوئیں تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے باقاعدہ دعائیں مانگی اور پورے احتمام کے ساتھ میں آپ نے دعائیں کی غزویں خندق جہاں پر ہوا وہی پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورے احتمام سے دو تین دن اللہ کے سامنے دعاؤں کا احتمام کیا اللہ کے سامنے مستقل دعائیں کی جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگی تو بد والے دن ظہر اور اثر کے درمیان اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دعا کی قبولیت کی مشارعہ عطا فرما دی اب غزویں خندق کا میدان ہے جہاں پہ خندق کی لڑائی ہوئی ہے اور مہینوں تک وہ محاصرہ چل رہا ہے فوج میدان کے اندر پڑی ہوئی ہے اور اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں یا اللہ آپ کی کوئی آسانسی شکل نکالی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور بد والے دن ظہر اور اثر کے درمیان آپ کی دعا کی قبولیت کی بشارت آپ کو حاصل ہو گئی اب جب یہ دعا قبول ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے چہرے پر آپ کے خوشی کے آثار تھے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایک بات غور یہ کرنا چاہیے کہ باقایتہ نبی اللہ سے احتمام سے دعا کر رہے ہیں دعا تو ہر موقع پر کی ہیں لیکن اس وقت میں حالات خطرنات بہت زیادہ ہو چکے تھے اور پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہو رہی تھیں اتنا تک آتا ہے کتابوں کے اندر کہ مسلمانوں کو بعض مرتبہ چونکہ ادھر دس ہزار کی فوش تھی اور ادھر اس کے آدھے بھی نہیں تھے تو مسلمانوں کو بعض مرتبہ نمازوں کے پڑھنے کا بھی موقع نہیں مل پاتا تھا کیونکہ وہ جو خندق تھی اس پر نگرانی کے لئے مستقل بندے چاہیے تھے اگر پتہ لگا نمازوں کے اندر مشغول ہو گئے انہیں تو اتنا وقت کافی تھا نا پھر سب کو لشکر کو ادھر سے ادھر آنے میں تو بعض مرتبہ حالات ایسے ہوتے تھے کہ نمازوں کا معاملہ بھی مشکل ہو جاتا تھا چنانچہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ خندق والے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج غروب ہونے کے بعد حضور کے پاس آئے سورج ڈوب چکا تھا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کافی روکو بڑا برا بھلا کہنے لگے کہ ان کا یہ ہو اور یہ ہو عجیب و غلیب جملے حضرت عمر نے ان کے بارے میں کہنے شروع کیے اور وجہ کیا بنی اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت میں نے آج اثر کی نماز بلکل سورج کے غروب ہونے سے پہلے پڑی ہے یعنی جو اثر کی نماز کے لیے افضل وقت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اول وقت فارغ ہو جائے سورج کے ڈوبنے کی کیفیت سے پہلے لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت آج انہوں نے اتنا مشغول رکھا اتنا مشغول رکھا کہ نماز بھی میں نے بلکل سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہی اپنی ادا کی ہے یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی کے سامنے اب حضور نے کیا جواب دیا سورج دوب چکا تھا غروب ہو چکا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تم نے تو سورج کے ڈوبنے سے پہلے اپنی اثر پڑھ بھی لی فرمایا کہ میری تو ابھی اثر ادا ہی نہیں ہوئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے میری ابھی اثر بھی نہیں ادا ہوئی اور سورج غروب ہو چکا ہے یعنی یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی نماز قضا ہوئی ہے وہاں خندق کے موقع پر اور یہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا اور معاملہ یہ کوئی معمولی نہیں تھا یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی نبی کی نماز کا قضا ہو جانا یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی اس موقع پر آپ نے فرمایا میری اثر ابھی ادا نہیں ہوئی ہے تو قضا ہوئی ہے نماز اسی سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے اور بڑی اہم تعقید اور ایک اہم چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو کوئی کتنا بھی بڑا اللہ والا ہو کبھی نہ کبھی کچھ مجبوریاں ایسی آ جاتی ہیں کہ کبھی کسی سے فرائز کے اندر کوتا ہی ہو سکتی ہے کسی سے کوتا ہی لاپرواہی ہو سکتی ہے فرائز کے اندر لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے ہمیں چاہیے کہ بغیر تحقیق کہ اس پر زبان نہ کھولیں پتہ نہیں کسی کے ساتھ میں کیا عوضر رہا ہے ہمیں اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے اس کا احتیاط کا معاملہ ہونا چاہیے اور ہم سب کو اس بارے میں بیدار مغز رہنا چاہیے کہ اس طرح کی بات کسی کے بھی ساتھ میں پیش آ سکتی ہے اب یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اثر قضا ہوئی لیکن عوضر تھا اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا نبی کی کبھی نماز قضا ہوئی ہے تو ہمارے سامنے ایک جواب تو یہ اور بھی موقع ہے جہاں پر اللہ کے نبی کے ساتھ نماز کے قضا ہونے کا معاملہ پیش آیا لیکن ان میں سے ایک بطور خاص یہ ہے کہ غزوہ خندق پر پیغمبر کی نماز قضا ہوئی تھی لیکن یہ کوئی لاپروہی کی وجہ سے نہیں چونکہ دشمن سے مقابلہ چل رہا تھا اس عذر کی بنیاد پر یہ معاملہ پیش آیا لیکن بہرحال قضا ہونے کا واقعہ ہوا ہے کیونکہ انسان ہے اور انسان کے ساتھ عذر لگے ہوئے ہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی جیسے نبی کے ساتھ عذر ہیں ایسے ہی دیگر لوگوں کے ساتھیں ان کے عذر کو سمجھنا چاہیے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے ابھی چار پانچ دن پہلے غالباً میں مسجد میں تھا فجر کی نماز میں اب بیٹھے میں تھا تین چار حضرات اور تھے جماعت کا وقت ہونے والا انتظار میں کہ اب جو امام ہیں وہ آ کے نماز پڑھا دیں عموماً دیکھتے تھے کہ وہ چار پانچ منٹ پہلے آ کے بیٹھے ہوتے تھے نہیں ہیں وقت ہو گیا وقت ہونے سے دو چار منٹ پہلے کسی نے جا کر کے اوپر دستگ دی کہ ہجرے میں کھٹ کھٹ آئے کہ بھئی آ جائیں اس کے بعد بھی نہیں آئے اس کے بعد وقت ہو گیا ہے نماز کا وہ کہنے لگے پھر چلے جائیں کیا کھٹ کھٹ آنے میں نے کہا بھئی اتنا نہ کھٹ کھٹ ہو اتنا مت کھٹ کھٹ ہو ہو سکتا ہے کسی بندے کے ساتھ کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے وہ اگرم سے نہیں آ سکتا نماز کے لیے اور اب وہ بالقصد ظاہر سے بات ہے جو بندہ امام ہے وہ اتنی غفلت والی نین میں نہیں ہوگا جو روز نماز پڑھا رہا ہے وہ روزانہ اٹھ رہا ہے وہ اتنی غفلت میں نہیں ہے کہ بندہ کھٹ کھٹ آ رہا ہے تب بھی وہ اندر سے جواب نہیں دے رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عذر ہو کہ جس کی وجہ سے وہ اگرم سے آگے نہیں پڑھا سکتا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اس کو سمجھیں اور پھر زبردستی بندہ زور نہ ٹالے میں نے کہا بھئی انہیں چھوڑیں آپ ہم اپنی خود نماز پڑھتے ہیں ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی عذر کا معاملہ ہو وہ کیا بندے کے بیچے پڑھے گا تو تھوڑا سا نہیں یہ عذر والی بات دوسروں کی بھی ذہن میں رکھنی چاہیے یہ بندہ ہمیشہ بس کہے نہیں اجی امام ہے تو اس نے تو نماز پڑھا دی ہے عذر اجی عذر کا کیا مطلب بنتا ہے عذر کیسے آ گیا اب اگر یہ کہہ دینا وہ کہ مجھے عذر ہے میں نہیں پڑھا رہا تو ہمارے یہاں کے اتنے غیرت ختم لوگ ہیں وہ فوراں بوچھ لیں گے اجی کیا عذر ہے آپ کو ایسی بھی لوگ ہیں وہ آرام سے پوچھ لیں گے اجی کیا عذر ہے آپ کو بھئی جب ایک بندہ بس اتنا کہتا ہے کہ مجھے عذر ہے تو بس بات ختم اب ہمیں اس سے آگے نہیں پوچھنا چاہیے لیکن عادت ہے مجھے ایک بات اور یاد آئی ایک بڑے امام ہے صوفی بذل شیخ سعیدی رعیم اللہ شیخ سعیدی ان کا نام سنا ہوگا یہ بڑے اللہ والے گزریں انہوں نے فارسی زبان کے اندر بہت ساری کتابی لکھی اور اشعار اور حکایات اور وقتیات نصیحت فارسی میں لکھا کرتے تھے بہت اللہ نے انہیں مہارت دی ان کی کتاب ہے فارسی زبان میں اس کتاب کو میں پڑھا رہا تھا تو اس کے اندر شیخ سعیدی نے اپنے بارے میں ایک واقعہ لکھا وہ بھی بڑا اسی تعلق سے اس میں لکھا شیخ سعیدی رعیم اللہ نے کہتے ہیں کہ مجھے ایک زخم تھا اب زخم ہو یا پوری پھنسی ہو یا کچھ بھی ہو اس طرح کی کوئی تقریف تھی اندرون جامع یعنی ظاہر بدن میں نہیں نظر آ رہا تھا کپڑے کے اندر کہی پر کوئی تقریف تھی انہوں نے اپنے استاز کو بتا دیا کہ حضرت مجھے زخم ہے یا پوری پھنسی یا جو بھی ہے وہ بتا دیا اب انہوں نے دیکھا تو بہرحال سامنے نظر تو آنی رہا لیکن بتا دیا تو ٹھیک ہے شیخ سعیدی رعیم اللہ نے لکھا ہے کہ اپنے استاز کے بارے میں کہ شیخ ہر روز پرسیدے کے چگونا عیست وَنَا پرسیدے کے کجاہست یہ فارسی زبان کے اندر انہوں نے ان کے بارے میں لکھا فرمایا کہ جو میرے استاز تھے وہ روزانہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ بچے تمہارا زخم تمہارا پورا تمہاری پنسی کیسی ہے کیا حال ہے ہم لیکن شیخ سعیدی نے کہا ایک دن بھی یہ نہیں پوچھا کہ تھوڑا پنسی زخم کہاں ہیں یہ جملہ زبان سے کبھی نہیں نکالا روز یہ تو پوچھا کہ کیسا ہے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں ہیں بات سمجھ میں آئی ہے نا یہ ہم لوگوں کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کوئی ہم سے کہہ رہا ہے اجی میرے تھوڑا نکال آیا اور ہمارے سامنے اس کا چیرہ ہے ہاتھیں پیریں ہمیں نہیں نظر آرہا تو فوراں بوچھتے ہیں کہاں نکلا کہاں نکلا بھئی نہیں بتانا چاہ رہا ہو نہیں مناسب سمجھ رہا ہو وہ عدب کی خلاف سمجھ رہا ہے لیکن یہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کہاں نکلا ہے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کبھی کہ کہاں نکلا ہے بس سیدھا اتنا کہا کریں کہ بھئی جتنا اس نے بتا دیا کہ نکلا ہے بندباد قدم یہ تو پوچھ لیں کہ اب کیا حال ہیں یہ نہ پوچھیں کہ کہاں ہیں اسی طرح کوئی آ کر کے بتا رہے کہ بھئی فلا کا آپریشن ہوا ہے یا یہ ہوا ہے یا اس طرح کی کوئی بات ان چیزوں میں بھی آپ حال پوچھیں کہ بھئی کیا حال ہیں ان کے یہ نہ پوچھا کریں کسی اس کا آپریشن ہوا ہے کہاں کا آپریشن ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ اپنا وہ عذر نہیں چاہتا وہ بتانا آپ کو پھر وہ بینہ وجہ جھوڑ بولے گا تو یہ آداب کے لائن کی چیز ہے بندے کو ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اپنی معاشرت کے اندر ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ نعوذ باللہ کوئی اس طرح کی غلطی ہم سے نہ ہو باہرال میں بات عرض کر رہا تھا عذر پر کہ عذر کہی بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن نبی کے ساتھ ہو رہا تھا نماز قضا ہوئی تو حضرت عمر نے تو آکے کہا کہ حضرت میں نے مغرب سے تھوڑا سا پہلے اثر پڑی میرے نبی نے کہا عمر تو نے پڑھ تو لی میں نے تو میری تو پڑھی نہیں گئی قضا ہی ہو گئی اور یہی وہ غزوہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب آپ کی نماز قضا ہوئی تو آپ کو جو تکلیف تھی جو رنج تھا جو غم تھا وہ بھی مثال وہ ہے بندے کو قابل تقلید کہ نماز کا چھوٹنے کا غم ایسا ہونا چاہے بیچینی طبیعت کے اندر اور کیا جملہ آپ نے فرمایا عجیب جملہ ہے وہ تاریخی جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ان ظالموں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے یہ جملہ حضور نے اس وقت فرمایا کہ اللہ ان ظالموں کے گھروں کو ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے انگوں نے ہمیں نمازِ اثر نہیں پڑھنے لی اتنی تکلیف تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضور ایسے جملے عام طور سے نہیں بولتے تھے یہ مزاد نہیں تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا لیکن ان کی وجہ سے چونکہ نمازِ اثر نہیں پڑھ سکے تو نمازِ اثر چھوٹنے کا غم اتنا تھا اللہ کے نبی پہ کہ آپ نے یہ جملہ بھی فرما دیا کہا کہ اللہ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے اثر کی نماز نہیں پڑھنے دی بلکہ مسندِ احمد حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے اس میں تو لکھائے کہ اس غزوی کے اندر ظہور، اثر، مغرب، عشاء یہ ساری نمازِ قضا ہونی کی نوبت آئی ظہور، اثر، مغرب، عشاء یہ ساری نمازِ قضا ہونی کی نوبت آئی ہے حضرت امامِ نووی رحمہ اللہ حدیث کے بڑے امام میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو حدیث میں آیا کہ ظہور، اثر، مغرب، عشاء یہ نمازِ قضا ہوئیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری لائن سے چھوٹی بلکہ غزوہِ خندق کئی دن چلا ہے تو اس میں کبھی ظہور کی چھوٹی کبھی اثر کی چھوٹی کبھی مغرب کی کبھی عشاء کی اس طرح سے نمازِ چھوٹنے کی نوبتیں آئی سب کو ذہن نشین ہو گیا نا تو یہ ہے مسئلہ وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں یہ معاملہ پیش آ رہا تھا بہرحال ان ساری باتوں کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ اب تو فتح عطا فرماتے اور اس مسئلے کو ختم کر دیں کیونکہ آزمائش بھی بڑی زبردست تھی مشکلات کا بھی سامنا تھا اور ساتھ میں نمازوں کا بھی معاملہ پریشان کن تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر دعائیں فرمائی اسی دوران کفار نے عجیب و غریب معاملہ کیا یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریزہ دو تو روانہ ہو چکے ہیں بنو نظیر اور بنو قینقہ بنو قریزہ بھی ہیں بنو قریزہ جو قبیلہ تھا کافروں نے ان کو ابھارا وہ بھی انہوں نے کہا کہ لا موقع غنیمت ہے ہم بھی کچھ کریں وہ بھی میدان میں آئے اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لشکر تیار کر کے جو مسلمان عورتیں جن قلوں کے اندر تینہ ان قلوں کے اوپر حملہ کر دیا میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان بچوں کو اور عورتوں کو ایک قلے کے اندر محفوظ بن کرا دیا تھا اب ان لوگوں نے اس پر جا کر کے وہاں پر حملہ کر دیا ابھی اس کے بعد میں بالکل آگے اسی سے جوڑا ہوا آگیا آرہا ہے پھر بنو قریزہ کا اب ریزلٹ سنیے گا چونکہ اب انہوں نے مکاری کی تو اب اس کا نتیجہ ان کو بکت نہ پڑی گا وہ اب ریزلٹ ابھی اس کے فوراں کے بعد آئے گا لیکن بہرحال انہوں نے مکاری کی اور مسلمان عورتیں جہاں پر بن تھی وہاں پر جا کر کے انہوں نے حملہ کیا جیسے ہی مسلمان عورتوں نے انہیں دیکھا کہ یہ ادھر آرہے ہیں انہوں نے عورتوں نے فوراں اپنی تلوار جوتی وہ لہرائی جس سے مسلمانوں کو نظر آجائے کہ وہاں پر کچھ مسئلہ ہے اشارہ تھا وہ وہ سگنل تھا کہ یہاں پر کچھ دقت ہے چنانچہ جیسے انہوں نے وہاں پر تلوار دکھائی تو چند مسلمان فوراں میدان سے ان قلوں کی طرح بھاگے ان کی عفاظت کرنے کے لئے چونکہ اشارہ مل گئے تھا کہ یہاں پر کچھ مسئلہ ہے ان عورتوں نے وہاں پر اشارہ کیا اور مسلمان وہاں پر بھاگے اور جا کر کے جو لوگ وہاں پر پہنچے تھے پھر ان مسلمانوں نے ان سے مقابلہ کیا ان کو روکا بہرحال اسی دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا مسلمان خاتون کی بہدری کا اللہ کے نبی کی ایک زوجہ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ صفیہ حضرت صفیہ کے بارے میں آتا ہے بلکہ یہ جو ہیں صفیہ یہ حضور کی بیوی نہیں ہے زوجہ نہیں ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پھوپی ہیں صفیہ ایک اللہ کے نبی کی بیویوں میں بھی ہیں صفیہ اور ایک ہیں یہ آپ کی پھوپی ہیں اور یہ جو واقعہ یہ آپ کی پھوپی کا ہے حضرت صفیہ کے بارے میں آتا ہے یہ قلعے میں تھی کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا قلعے سے کہ ایک یہودی جو ہے نا وہاں پر قلعے کے آس پاس تہل رہے تاک لگانے کے لیے جسے کہتے ہیں ریک ہی کرنا یعنی موقع کی تلاش کے لیے کہ کیا حالات ہیں کیا چل رہا ہے کیا ہونا چاہیے کیسے اندر گسنا چاہیے حضرت صفیہ نے دیکھا دیکھنے کے بعد فرماتی ہیں وہاں پہ حضرت حسان تھے جو اللہ کے نبی کی شان میں اشار پڑھتے تھے صحابی ان کی ڈیوٹی دیوانی گرانی پر تو حضرت صفیہ نے کہا حسان تم دیکھ رہے ہو نا یہ یہودی قلعے کے آس پاس گھوم رہا ہے یہ مستقل ادھر ہی ادھر جا رہے ہیں حضرت صفیہ نے کہا مجھے ڈر ہے یہ یہودیوں کو جا کر کے نا پوری اطلاع دے گا اور جا کے یہودیوں کو بتائے گا کہ حضور اور صحابہ اور فرش تو ساری وہاں ہیں اور وہ قلعے قالی ہیں اور تم یہاں پر آسکتے ہو یہ یہودی اس لئے یہاں پہ ٹہل رہے تاکہ ہماری مخبری کرے اور جا کے بتائے حضرت صفیہ نے حسان سے کہا حسان اسے نپٹا ہو اسے قدم کرو اب صفیہ دیکھ رہی ہے وہاں سے قلعے پر سے کہ یہ یہاں پہ ٹہل رہے حسان وہاں پہ موجود ہے حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے کہا کہ اس کو دیکھو تم جا کر گے تو حضرت حسان نے کہا اے عبد المطلیب کی بیٹی اے عبد المطلیب کی بیٹی ہوں گی یا نہیں عبد المطلیب کی بیٹی کیسے ہوں گی عبد المطلیب حضور کے کیا ہے بولی ہے دادا تو دادا کی جو بیٹی ہے وہ ہماری کیا لگتی ہے بولو بھائی پھوپی تو وہ پھوپی کہلاتی ہے اچھا آپ کو تھوڑا سا تکلف ہو رہا ہوگا کہنے میں تجدید لگا لیں اگر زیادہ مشکل ہو رہا ہے لوگ ہمارے یہاں لوگوں کو عادت ہے پھوپی پھوپی آئی وی ہیں پھوپو آئی وی ہیں اب اگر جس کو تجدید کی عادت ہے نا اس سے کہو پھوپی تو اس سے کہنے میں بڑا مشکل ہوگا اسی طرح پھوپو آئی وی ہیں وہ بھاری پڑے گا بہرحال حضرت صفیہ جو تھی یہ عبد المطلب یعنی حضور کے دادہ کی بیٹی ہے حضور کی پھوپو ہیں تو انہوں نے کہا کہ حسان ذرا جا کے اسے دیکھو کرو اس کا کام انہوں نے کہا یہ عبد المطلب کی بیٹی اللہ تمہاری مغفرت کرے کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں حضرت حسان رضی اللہ عنہ بولے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے نا میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں کیا مطلب اس لائن کا آدمی یعنی یہ مار پٹائی اسے نپٹاؤ اسے نپٹاؤ حضرت حسان نے ہوگا صفیہ میرے بس کا نہیں ہے تم کسے آرڈر دے رہی ہو کسے کہہ رہی ہو الگ الگ ہوتے ہیں معاملہ علماء نے ان کے بارے میں لکھا انہیں کچھ ایسا معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ سخت مقابلہ نہیں کر سکتے تھے کچھ یہ بھی اسی عذر کے اندر مقتلہ تھے یہ زیادہ سخت مقابلہ کرنے کے تعمل میں نہیں تھے کہ اسے برداشت کر سکے تو حضرت حسان نے کہا کہ بھئی میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں تو انہوں نے کہا اچھا تم نہیں ہو اس میدان کے تو ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں کہتی ہے کہ میں پہلے تو رکھ نہیں چلو رکھ جاتے کہتی ہے لیکن پھر مجھ سے رکھا نہیں کہا وہ تو وہی تہلہ تھا تو حضرت صفیہ کہتی ہے میں نے ایک مضبوط سی لکڑی ہاتھ میں لی اپنے ہاتھ میں حضرت صفیہ نے اپنے ہاتھ میں لی اور قلعے سے اتر کر آئی اور قلعے سے اتر کر آنے کے بعد میں وہ لکڑی اس یہودی کے اتنی زور سے ماری آ کر کہ ایک وار ایک مرتبہ ہی اتنی تیز ماری صفیہ کہتی ہے پھر اس کے بعد وہ زندہ رہی نہیں سکتا ایک وار میں ختم ہو گئے اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہاں پر جو انہوں نے یہ معاملہ انجام دیا کس قدر زبردست ان کا وہ وار ہوگا کہ وہ یہودی ایک وار میں ڈھیر ہو گئے حضرت صفیہ کے ہاتھ سے کہتی ہے میں نے اس کا کام تمام کیا اور کام تمام کر کے واپس آگئی اور حضرت حسان تھے ان سے کہا کہ بھائی لو میں نے کر دیا اب کم سے کم تم اتنا کرو کہ اس کے ہتھیار وغیرہ اتار کے رکھ لو اپنے پاس کام آئیں گے یہ تو بس کا ہے نا دوارے اس میں تو کچھ نہیں ہے نا اب تو ہو گئے جو ہونا تھا بس اب ہتھیار اتارو اور سائیڈ میں رکھ لو اس کے چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ واپس گئی اور انہوں نے اس باقی کام کو مکمل کیا یہ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بہرحال یہ سب چل رہا ہے وہاں پر اور ادھر وہ میدان میں مقابلہ چل رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے لیکن آس پڑوس کا مومن کیا ہے اور ادھر ادھر کیا کیفیات چل رہی ہے وہ یہ میں نے ساری آپ کے سامنے عرض کی اب جب یہ لمبا ہو گیا مقابلہ تو اب جو کافروں کی فوجتی وہ چاہے دسیوں ہزار تھے لیکن اب ہمت ہارنے لگے کیونکہ وجہ تھی نا کہ دس ہزار کا کھانا ایک ساتھ میں لانا وہ آسان نہیں تھا جتنا تو وہ نمٹنے لگا اب اس کے بعد ان کو مدد جو پہنچائی جا رہی ہے دس ہزار کو وہ بھی آسان نہیں کیونکہ کوئی چھوٹے سی جماعت نہیں ہے دس ہزار کی فوج ہے ان کی مدد بھی پہنچانا آسان کم نہیں تو اب ان کی جو مدد تھی وہ بھی آنے میں انہیں پریشانی ہو رہی ہے اور وقت کے اوپر صحیح طریقے پر ان کی مدد نہیں پہنچ باری تو سارے جو ہے نا پریشان ہو گئے اب اپنے ان معاملات سے اور ساتھ میں اللہ نے وہ جو زور کی تھنڈ تھی وہ ٹیمپریچر لگتار مائنس پہ ہوتا جا رہا ہے تھنڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ میں اللہ نے تیسرا کام کیا کیا کیونکہ نبی کی دعا قبول ہو چکی تھی نا کہ اب معاملہ ختم ہونا ہے تو ایک تو ان کی مدد پہنچنی کم ہوئی دوسری تھنڈ میں اضافہ ہوا اور تیسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیز آندھیاں وہاں پہ چلا دی اور اتنی تیز آندھی چلی کہ جو خیمیں تھی خیمیں لگا رکھے تھے تو اس کے بھی جو سارے انہوں نے اپنے لکڑی وکڑیاں سب گار لکھیں تھی وہ سب پورے کے پورے خیمیں اکھڑ گئیں گے جل سے وہ خیمیں باہر آگئے کھانے پکانے کے لیے دیگچیاں جو انہوں نے اپنے چولوں پہ رکھ رکھیں دی وہ سارے ان کے بھگونے پلٹ گئے اتنی تیز آندھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر وہاں مسلط فرما دی تو ان کیفیات کے اندر پہنچے جتنا نقصان مسلمانوں کا ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ نقصان ان حضرات کا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اس سزا کے اندر ان سب کو گرفتار کر دیا قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس کا واقعہ نقل کیا اللہ یہ رشاد فرماتے ہیں یا ایوہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ اللہ کہتے ہیں ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت علیکم تمہارے اوپر ہوئے اد جا اکم جنود سارے لشکر تمہارے اوپر آئے تھے لیکن اللہ کہتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیجی اور وہ لشکر بھیجا جو تمہیں نظر بھی نہیں آتا تھا جو تمہیں دگ بھی نہیں رہے تھے مرہ کون ہیں اس سے فرشتے ہیں یعنی اللہ نے فرشتے بھیجے اور وہ ساری کی ساری جماعتیں آئیں اور انہوں نے وہاں پر آ کر کے ان کا سارا نظام جو تھا وہ اُلٹ دیا اور بیچارے سارے کے سارے بے انتہاں مایوس اور پریشان ہو گئے اب ساری چیزوں الٹی پلٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں کوئی ادھر بھاگ رہا مسلمان اب بھی اللہ سے دعاوں کے اندر لگے ہوئے اور یہ سب بدحواسی کے اندر مقتل ہیں بیچین ہوئے پڑے سارے ادھر ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا فرمایا کہ حضرت مبارک کو آپ کو خوشخبری دینے کے لئے آیا ہوں کہ اللہ نے دشمنوں پر آن دھی اور فرشتوں کا لشکر مسلک فرما دیا ہے اب ان سے یہاں پہ نہیں ٹکا جانا اللہ نے ان پر آن دیا اور فرشتوں کا لشکر مسلک کر دیا اب یہ یہاں نہیں ٹکنے والے جو یہ سارے کے سارے لشکر آئے تھے اکھٹے ہو ہوا کر اب ان سب نے وہاں سے اپنی جان کو بچا کے بھاگنا شروع کر دی کچھ ہی لمعات کے اندر اقل ٹکانے آگئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرتِ حزیفہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ ذرا جاؤ اور دیکھ کر آؤ اور پتہ کرو کہ رات میں ان کا کیا حال ہوا یعنی ذرا معاینہ کر کے آؤ ذرا قریب جا کر کے کہ کیا کیا ان کے ساتھ میں معاملات آئے وہ گئے جانے کے بعد میں انہوں نے ساری چیزوں کو دیکھا اور دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو آکے بتایا کہ حضرت سارا معاملہ الٹا ہو گیا ان کے خیمے جڑوں سے اکھڑے پڑے ان کے کھانے چولے سب الٹے پڑے اور آدھی سے زیادہ فوجے سب بھاگ گئی ہیں میدان صاف ہے سب تیتر بھی تر ہو گئے اب یہاں پر مقابلے کے لائق کوئی باقی نہیں بجا یہ حضرتِ حزیفہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کر کے یہ خوشقبری وہاں پر سنائی کہ حضرت سارا کا سارا معاملہ اللہ نے آسان فرما دیا تو اس انداز کے اندر یہ معاملہ ہوا اور اس کے بعد جب ابو سفیان جو ان دس ہزار کے چیف کمانڈر تھے انہوں نے دیکھا کہ اب معاملہ سارا ہاتھ سے نکل رہے تو ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے فوراں اعلان کیا اور کہا کہ تمام لوگ سن لو یہ اب رکنے کی جگہ نہیں ہے یہ اب رکنے کی جگہ نہیں ہے ہمارے گوڑے سب خراب ہو گئے برباد ہو گئے اب یہاں سے واپس ہو جاؤں میں بھی واپس ہو رہا ہوں اور یہ کہہ کر کے ابو سفیان بھی اپنے اوٹ کی طرف رہانہ ہو گئے تو آئے تھے دس ہزار اکھٹے ہو کر کے نام و نشان مٹانے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر ایک مہینے کے عرصے میں ان کو ایسی آزمائشوں کے اندر مقتلع کیا اور ایسی پریشانیوں کے اندر مقتلع ہوئے کہ سارے ناکام اور اپنے مقصد کو ادورہ چھوڑ کر کے وہاں سے بھاگنے کے لئے مجبور ہوئے اور بلا آخر اخیر میں یہ جو ابو سفیان تھے چیف کمانڈا انہوں نے بھی بھاگنے کا فیصلہ کر لیا کہ بھائی اب ہم بھی یہاں سے واپس سلتے ہیں چنانچہ یہ بھی یہاں سے واپس ہوئے جب صبح ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ واقسی کا ارادہ فرمایا کہ بھائی یہ لشکر سارے ختم ہو گئے سب یہاں سے چلے گئے اب ہمیں یہاں سے مدینہ واپس ہو جانا چاہیے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ واپس ہوئے اور آپ نے واقسی کے اندر ایک تاریخی جملہ فرمایا یہ جملہ یاد رکھیے گا کیا فرمایا آپ نے کہا لن تغزوکم قریش حضور نے فرمایا آج کے بعد یہ کفار مکہ تم سے لڑنے نہیں آئیں گے اب آج کے بعد یہ مکہ کے کافر تم سے لڑنے نہیں آئیں گے ولیکنکم تغزونہم البتہ تم ان سے مقابلے کے لئے جاؤ گے تم تو جاؤ گے ان سے مقابلے کے لئے لیکن اب یہ تمہارے اوپر چڑھائی کرنے کبھی نہیں آسکتے چنانچہ میں نے گزشتہ ہفتے بتایا کہ سعج ابن معاذ کی دعا تھی اور یہی وہ موقع تھا اللہ کے نبی نے بھی یہ جملہ فرما دیا کہ اب آج کے بعد یہ معاملے قتم بہت آگئی ہے تمہارے اوپر چڑھائی کرنے کبھی کسی میدان میں کبھی کسی میدان میں کبھی کہیں کبھی کہیں حضور نے فرمایا یہ آخری ہے اب اس کے بعد یہ کبھی نہیں آسکتے چنانچہ تاریخ میں ہوا بھی یہی اس کے بعد ان کی کبھی آنے کے عمت اور جرت نہیں ہوئی ہے البتہ نبی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ گئے ہیں جس میں ایک بڑا عظیم واقعہ پتے مکہ کا ہے جو ابھی کچھ وقت کے بعد میں انشاءاللہ آگیا ہے تو یہ سارے وہ عملات ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام واپس ہوئے اس غزوے کے اندر کل جو مسلمان کل ملا کر کے شہید ہوئے ہیں ان کی ذرہ تعداد یاد رکھنا ان کے بارے میں علماء نے لکھائے کہ زیادہ سے زیادہ سات مسلمان کتنے مسلمان سات مسلمان اس غزوے کے اندر شہید ہوئے بعض علماء کی رائے چھے کی ہے بعض نے سات کہا اس لئے میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ سات اس سے زیادہ اس کے اندر مسلمان شہید نہیں ہوئے اور اللہ نے پوری فتح کے ساتھ اور پوری نصرت کے ساتھ اور مدد کے ساتھ میں غالب فرما کر مسلمانوں کو واپس کیا اسی غزوے کو اسلام کی عظیم الشان تاریخ کے اندر کہا جاتا ہے غزوے خندق کیا نام ہے اس کا غزوے خندق اور اسی کا دوسرا نام ہے غزوے احزاب یہ دونوں کے دونوں اس غزوے کے نام ہے اور اس انداز کے اندر جا کر کے یہ غزوے مکمل ہوئے اور کیا کیا اس میں یہ تاریخ آئی ہے اور کیا کیا معاملات آئے اللہ کا شکر ہے آپ نے وہ سارے پوری تفصیل کے ساتھ میں سن لی اور مسلمان فتح کے ساتھ میں واپس ہوئے تقریباً ساتھ حضرات سے شہید ہوئے باقی جو محنت تھی وہاں پر وہ خندق کھو دنے کی وہ تو پڑی لیکن واقعی حضرت سلمان فارسی نے جو مشورہ دیا تھا وہ کتنا کام کا نکلا بندہ اندازہ لگائے حضرت سلمان فارسی کا وہ مشورہ تھا اللہ کی نبی نے مانا اور سارا پاسہ اللہ نے اسی کی برکت سے پلڑ دیا تو اس کو اسلامی تاریخ میں کہا گیا غزوے خندق اور غزوے احزاب یہ ان بڑے غزوات میں ہیں جن کا نام ہم اور آپ کسرت کے ساتھ میں سنتے ہیں بدر اعرد اور خندق یہ مشہور غزوات ہیں جن کا ذکر کسرت کے ساتھ میں آتا ہے اللہ کا شکر ہے اس غزوے کو بھی ہم نے تقریباً تین ہفتوں کے اندر پوری ڈیٹیل سے سنایا کہ کب کب کس کس موقع پر کیا کیا مرحلہ پیش آیا اور کیسے کیسے نماز کے قضاء ہونے کا اور الگ الگ معاملات مسلمانوں کے مقابلوں کے پیش آئیں یہ غزوہ مکمل ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ واپس آگئے اب سنیئے عجیب بات مدینہ آنے کے بعد وہ جو تھے بنو قوریزہ ابھی ان کا تو حساب باقی ہے نا انہوں نے بیچ میں گڑڑڑی کر دی تھی کیس تو درج ہو گیا تھا لیکن ابھی ایکشن نہیں لیا گیا باقی دو کے تو بوری وستر پہلے بن چکے قیل نقا بھی جا چکے ہیں اور نظیر بھی جا چکے ہیں بنو نظیر اب یہی بچہ تھا بنو قوریزہ یہ بات نہیں کرے ہوئے تھے کہ نہیں اجی ہم کچھ نہیں کرنے اللہ کے نبی نے کہا تم کچھ نہیں کرنے تو رہتے رہو ٹھیک ہے آرام سے لیکن اب انہوں نے کچھ کر دیا اب اس کا ریزلٹ آنے ہیں چنانچہ مدینہ آئیں اور مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام جو تھے وہ سب صحابہ کے ساتھ پہنچنے کے بعد میں اپنا جو سب ہتیار تھے ساری چیزیں تھے وہ سب آ کر کے آپ نے رکھ دیا اتار دیا صحابہ نے بھی ساری چیزیں اتار دیں کہ بھائی مکمل ہو گئے ہیں معاملہ ختم کیس جب سارے ہتیار اترے حضرت جبریل آ گئے حضرت جبریل علیہ الصلاة والسلام آ گئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام سے فرمایا آپ نے ہتیار رکھ دیا حضور سے پوچھا کیا آپ نے ہتیار رکھ دیا اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام بولے ہاں بھائی رکھ دیا کام ہو تو گئے ہیں نا پورا اب تو رکھ دیا اتار کر کے حضرت جبریل علیہ الصلاة والسلام فوراں بولے کہ حضرت آپ نے تو ہتیار رکھ دیا ابھی فرشتوں نے نہیں رکھے ابھی فرشتوں نے ہدیار نہیں رکھیں جی کیا مدلب ہے اس کا حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کا آرڈر ہے فوراً بنو قریضہ کی طرف روانہ ہو جائیے فوراً روانہ ہو جائیے بنو قریضہ کی طرف فرشتوں نے ہدیار اتارے نہیں ہیں آپ حضرات نے اتار دیئے لیکن اٹھائیے پھر سے اور نکلیے بنو قریضہ کی طرف اللہ اکبر کن آزمائشوں سے یہ حضرات گزریں آسان تھا ذرا پر نازہ لگائیے بندہ دو سو چار سو گلومیتر کا سفر کر کے آگے کئی گھنٹوں اٹھنے کا نام نہیں لیتا اجی میرے یہاں دردورہ وہاں دردورہ مجھ سے تو کھڑا نہیں ہوا جارا مجھ سے تو چلا نہیں جارا کچھ اور تو یہ نماز تک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ حضرت ابھی سفر سے آئیں ابھی نماز میں نہیں آسکتے ہمارا حال دوسری جانب ابھی غزوہ خندق سے آ رہے ہیں خندق کھو دنا کوئی حلوہ تھا اور پھر وہی پر فوراں دشمن سے ایک مہینے مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا اور کتنا سخت مقابلہ کے نمازوں تک کا موقع نہ مل سکا ان تمام چیزوں کے باوجود واپس جب مدینہ آئے ابھی ہتیار رکھے جبرائیل آگے کہ بدو قریضہ کی طرف نکل جائیے اور آپ نے اتارے ہم نے نہیں اتارے اور فوراں اب وہاں کی روانگی کا حکم ہے جیسا حکم اچھا آگے حضرت جبرائیل نے ایک اور بڑا پیارا جملہ کہا فرمایا آپ تیاری کر کے آئیے فرمایا میں بھی اسی طرف روانہ ہو رہا ہوں پہلے ہم پہنچ رہے تاکہ جا کے ان کے دلوں میں ذرا رو اور خوف پیدا کرنا شروع کر دیں اتنے آپ لوگ آئیے ہم پہنچتے ہیں پہلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ فوج کے ساتھ میں اپنی لشکر کو لے کر کے پہلے پہنچیں بنو قریضہ اور وہ سارے کے سارے مست ہو کر کے اپنا کھا پی رہے موج کر رہے ہیں کہ بڑیا چلا سارا کا سارا اور اتا یہ کیا پتہ ہی نہیں کہ معاملات کیا ہو چکے اللہ کے نبی علیہ السلام تیاری فرمارے اور ادھر وہ سارے کے سارے آرام فرمارے حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم سارے وہیں پر جا رہے ہیں اور ان کے دلوں میں خوف پیدا کریں یہ فریشتوں کا معاملہ عجیب ہوتا ہے عجیب ہوتا ہے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا کہ حضرت جس وقت میں فیرون سمندر میں ڈوبا تھا نا اس وقت اگر آپ مجھے دیکھتے میں کیا کر رہا تھا تو آپ کو ہنسی آ جاتی حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں حضور سے جس وقت وہ سمندر میں ڈوبا تھا اگر آپ اس وقت مجھے دیکھتے نا تو آپ کو ہنسی آتی تو حضور نے کہا جبرائیل ایسا کیا کر رہے تھے تو اس وقت میں ایسا کیا کر رہے تھے فرمایا وہ سمندر میں ڈوب رہا تھا میں اس کی گردن پکڑ کے سمندر کی تہہ میں لے کر کے گیا اور وہاں سے کیچڑ اٹھا کے اس کے موں میں گسا رہا تھا جب آخری ٹائم تھا وہ کیچڑ بھر رہا تھا موں میں کیوں فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ ظالم کہیں اس وقت میں صحیح کلیمہ زبان سے نہ نکال لے اگر یہ نکالے گا تو اللہ تو معاف کر دے گا لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بخشا جائے نیچے لی جا کے وہاں مٹی موں میں گزاریں کہ مر ظالم جلدی مر تاکہ اس کا حضار اچھی طرح سے پورا ہو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں پہ فرماریں کہ حضرت آپ تیاری کریے اتنے میں چلتا ہوں اور ذرا جا کر کے ان کے دلوں میں نظر اور روپ پیدا کریں گے گھبراہٹ پیدا کریں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے فوراً ان کے جانے کے بعد حضور نے اعلان کرا دیا کیا اعلان ہوا آپ نے اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص میری بات سننے والا اور ماننے والا ہے وہ یہ بات سن لے کہ اثر کی نماز اب ہمیں نہیں پڑھنی اگر ہم پڑھیں گے تو بنو قریضہ جا کر اثر میں تھوڑا سا وقت تھا حضور نے کہا فوراً نکلنا ہے اور اثر بھی جو ہے نا پڑھنے کے لیے بھی رکنا نہیں ہے پڑھیں گے ہم بنو قریضہ جا کر گے فوراً رمانہ ہو جاؤ یہ جلدی کے لیے آپ نے یہ آرڈر دیا حضور اکر کا یہ آرڈر تھا صحابہ اکرام تو اللہ عبر وہ آواز سنی اور نیدہ آئی ان کے کانوں میں وہ تو روانہ ہو گئے فوراً وہ سارے روانہ اب اللہ کا کرنا یما پر ایک راستے میں ایک عجیم معاملہ پیش آیا وہ ذرا سنیے جب یہ سارے حضرات نکلے بنو قریضہ کی طرف تو جانے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم اثر بنو قریضہ میں پڑھیں گے اب راستے میں بنو قریضہ سے پہلے ہی سورہ ڈوبنے لگا انہیں لگا کہ اگر بنو قریضہ پہنچے تو نماز نکل جائے گی قضا ہو جائے گی اب کیا کریں کچھ لوگوں نے کہا بھئی وضو کر کے نماز پڑھو ورنہ قضا ہو جائے گی کچھ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی کا آرڈر ہے اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ بنو قریضہ میں جا کر کے پڑھنی ہے تو اب چاہے قضا بھی ہو جائے لیکن پڑھیں گے بنو قریضہ میں یہ دونوں عاشق ہیں اللہ کے نبی کے لیکن انداز الگ الگ ہے ایک نے کہا کہ نماز نہیں چھوڑی نہیں نبی کی تعلیمیں لیادہ اب اگر قضا ہو رہی ہے تو پڑھ لو دوسرے میں کہا قضا ہوتی ہے تو ہو لیکن جب نبی نے یہ کہا کہ بنو قریضہ کے اندر پڑھنی ہے تو وہیں بڑھیں گے چاہے قضا ہو جائے الگ الگ شان ہے سب کی سب کچھ نے یہاں پڑھی کچھ نے وہاں جا کے قضا پڑھی بعد میں حضور سے کہا کہ حضرت ایسا ہوا تھا آپ نے فرمایا دونوں سیئے ہو دونوں سیئے ہو کوئی جگڑنے کی ضرورت نہیں فرمایا دونوں سیئے ہو کیونکہ اللہ کے نبی کا آرڈر تھا اس کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ کہا تھا کہ جلدی جانا اور اثر ہمیں وہاں پڑھنی ہے لیکن ہم نہیں پہنچ سک رہے تو کم سے کم اثر تو پڑھنے ہیں انہوں نے بھی یہ مطلب سیئے نکالا دوسروں نے جو نکالا وہ بھی سیئے نکالا کہ جو کہا ہے بس ویسے ہی کرنا ہے مطلب مطلب سے ہمیں بحث نہیں انہوں نے کہا جو کہا ہے ویسے ہی کرنا ہے لہذا وہیں جا کر کہ ہم پڑھیں گے وہیں جا کر پڑھیں حضور نے فرمایا دونوں سیئے غلط کوئی نہیں یہ شریعت کا مزاد ہے اسی کو اتبا کہا جاتا ہے میں نے ابھی درس قرآن کے انر بتایا تھا کہ عجیب مرحلہ پیش آتا ہے حاجی جو ہے وہ نوزل حجہ کو نو تاریخ کو عرفات کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے ایک عجیب مثال دیکھنے کو ملتی آپ یقین مانیں ایسی مثال ہمیں نظر نہیں آتی عرفات کا میدان ہے نوزل ہجہ ہے اور آجی عرفات کے میدان میں کھڑا ہے عرفات کے میدان میں مغرب تک رہنا ضروری ہے مغرب سے پہلے عرفات کے میدان سے باہر آپ نہیں نکل سکتے ازان کا اندزار کریئے جیسے ہی ازان ہو جائے مغرب کی فوراں اب آپ عرفات کے میدان سے روانہ ہو جائیے اور کہاں جانا ہے اگلا میدان ہے اس کا نام ہے مزدلیفہ مزدلیفہ وہاں پہنچنا ہے عرفات سے مزدلیفہ یہاں ذرا سب سمجھنا ہے یہ بات کو یہ ایک عجیب مثال ہے اسلامی نظام کے اندر کہ مغرب کی ازان ہونی کے بعد آپ کو عرفات سے مزدلفہ جانا ہے لیکن ازان آپ کو مغرب کی عرفات کے میدان میں ہوگی لیکن مغرب شریعت نے کہا مغرب مت پڑھنا اگر پڑھ لی تو گناہ ملے گا یہ مسئلہ ذہین میں رکھنا چاہیے اگر پڑھ لینا تو گناہ گار ہوگا عجیب کیسی بات ہو رہی ہے مطلب حج کا دن سب سے مین نہیں اور مغرب کی ازان ہو رہی ہے اور نماز کو منع کیا جا رہا ہے خبردار جو آج تم نے مسجد میں قدم رکھا اجازت نہیں ہے اللہ ناراض ہو جائے گا آن نماز پڑھنے سے مغرب کی ازان ہو گئی چلو روانہ ہو جاؤ چلو مزدلفہ کی طرف نماز نہیں پڑھنی عجیب کب پڑھیں گے نماز جب تک مغرب کا ٹائم ہے تمہیں نماز نہیں پڑھنی اچھا اگر مزدلفہ پہنچ گئے اور مغرب کا ٹائم ابھی باقی ہے اب پڑھ لیں نہیں اب بھی نہیں پڑھنی قضا کرو اس نماز کو چھوڑو اس نماز کو حکم شریعت جب پورا ٹائم مغرب کا نکل جائے وقت ختم ہو جائے اور عشاء کا شروع ہو جائے اب مغرب پڑھنی ہے اب باندھو نیت مغرب کی پہلے مغرب پڑھو پھر عشاء پڑھو اللہ کی مرضی ایسے ہی ہوتا ہے آج اللہ نماز چھڑوا کر کے خوش ہو رہا ہے اللہ کی مرضی ہے وقت پر نماز اگر پڑھنی اللہ ناراض ہو جائے گا اور آج نماز چھوڑو گے اللہ خوش ہو جائے گا اس لئے میں کہا کرتا ہوں خالی نماز کا پڑھنا یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ نہیں ہے نماز کو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق پڑھنا یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ اس دن کوئی کہنے لگیا جی میں تو عرفات کے میدان میں مغرب پڑھوں گا میں کیوں چھوڑوں مغرب کے نام پڑھ مغرب قبول ہی نہیں ہونی ہونی نہیں قبول ہمیں ایسے ملے جب ہم عرفات کے میدان سے مزدلیفہ جا رہے تھے کچھ لوگ ٹرینوں سے چلے میٹرو چلتی ہے کچھ بسوں سے چلے جاتے میں نے سوچا کہ اللہ نے ابھی جوانی دیئے کیوں نہ ہم سارا سفر یہ سارا پیدل کریں عامال حج ویسے بھی مسنون ہے کہ یہاں سے حج کے لیے اس شہر تک تو آپ سواری سے چلے جائیں اور وہاں جو مینہ مزدلیفہ عرفات یہ ساری معاملاتیں اگر اللہ نے بدن میں جان دی ہو تو افضل ہے کہ پیدل کرے آدمی میں نے کہا بھئی موقع ہے تو فائدہ ہوتا وہ پیدل چلیں گے عرفات سے مزدلیفہ کے لیے پیدل روانہ ہوئے اب چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں راستے میں کچھ لوگوں کو دیکھا انہوں نے روڑ کے کنارے مسلحہ بھی جا فٹا فٹ نماز پڑھ رہے ہیں میں نے کہا جی قوم سی نماز کا مغرب کا قضا ہونے کا ٹائم ہو رہا ہے اس لیے ہم مزدلیفہ تو پہنچ نہیں سکتے سوچا قضا نہ ہو جائے اس لیے ابھی پڑھ لیں اور وہاں پہ کسی کو مسئلہ بتانا ہے اپنا سر پھوڑ لینے جیسا ہے وہاں پہ نہیں بندہ زیادہ چکر میں بڑھتا کوئی مانتا کوئی نہیں انہیں کیا پتا یہ کون مفتی وہاں تو گنجے بنے گھوم رہے ہیں سارے وہاں کوئی نہیں جانتا بھے جانتا یہ رام میں آلت خراب ہے گندے سندے ہوئے پڑھے انہیں کیا پتا ہو کہا آیا بڑا بھاری بتا رہا قضا کر دو نماز کئی کو دیکھا ہم نے وہ نماز پڑھ رہے ہیں بھے پڑھ لو بھائی ٹھیک ہے اب کیا کر سکتے ان کا تو یہ وہ عاملات ہیں یہ میں نے مثال دی آپ کو کہ اللہ آج راضی قضا کر کے اللہ کو خالی نماز نہیں اللہ کو نماز اپنے حکم کے مطابق جائیے جب اللہ کہے کہ وقت پر پڑھو تو وقت پر پڑھنے سے خوش اور جب اللہ کہے چھوڑو تو چھوڑنے سے خوش بڑا زور پڑھتا ہے طبیعت پر جس وقت میں سورج غروب ہو رہا عرفات کا میدان وہ بابرکت وقت اللہ وہ اکبر اور مسجد نمیرہ جو عرفات کے میدان میں اس کے بالکل گیٹ کے سامنے میں کھڑا تھا اور اس میں وہاں پہ کھڑے ہیں مغرب کا وقت ہو رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے اب آپ کو یہاں سے جانا ہے یہ ہے اللہ کا حکم بھائی میرے سب کو سمجھ میں آگئے ہیں یہ ہوتا ہے اچھا اسی دن اس دن کی ساری نمازیں جو ہے نا ایسے ہی ہیں مغرب کو پہنچا دیا عیشہ میں مغرب اسکپ ہو گئی اور اثر بھی اپنے ٹائم میں غالب ہے یہ کب ہے اس کے لئے مسئلہ ہے جب آپ صوبہ میں عرفات کے میدان میں پہنچے اور جیسے ہی وہاں پر زہر کا وقت شروع ہو زہر کا وقت شروع ہونے کے بعد زہر پڑھئے اور فوراً اثر بھی پڑھ لیے ساڑھے بارہ بجے زہر اثر سب نٹھا دو زہر بھی پڑھ لوں اثر بھی پڑھ لوں ساڑھے بارہ بجے دونوں نمازوں سے بندہ پڑھ لیں اب اس کے کام الگ ہیں تفصیلات ہیں میں اس وقت ساری تفصیل نہیں بتا رہا میں مثال دینا چاہ رہا ساڑھے بارہ بجے اثر ہو جاتی ہے اس دن زہر اثر ساتھ ہو گئی اثر اپنے ٹائم میں سے غائب مغرب غائب مغرب اشاء کے ساتھ ہو رہی ہے یعنی ساڑھے بارہ بجے دوپہر سے لے کر کے رات اشاء کا وقت آنے تک پھر بیچ میں کوئی نماز ہے ہی نہیں زہر چونکہ زہر کے ساتھ اثر ہو گئی اور مغرب اشاء کے ساتھ چلی گئی ہے تو بڑا لمبا ٹائم سارا خالی کیا کرنا ہے اس وقت میں بس دعاوں میں لگے ہو اللہ سے مانگو یہ دن اللہ کی رحمت لٹنے کا اب اللہ خوش ہے اس وقت اب آج اگر ہم پڑھنے سوا بجے یہاں زہر پڑھانے آنے سلام بھیر کے میں پھر کڑھا ہوں اللہ اکبر اجی اب کیا اثر پڑھا رہا ہوں ہوگی ہمارے ہاتھ نہیں اب اللہ راضی ہے جب اللہ کہہ رہا ہے پڑھو بندوں پڑھو تو پھر کیا بریشادی کی بات ہے بندہ پڑھ رہا ہے تو یہ ہے مزاز شریعت کا جیسے اللہ کہہ ویسے خوش رہو بتانے میں یہ چارہ نبی نے کیا کہا کہ نماز اثر کہاں پڑھیں گے بنو قریضہ میں پہنچ کر اب وہاں جانے میں نا راستے میں جب اثر کا وقت ہوا تو کچھ لوگوں نے تو اثر پڑھ لیں اور کچھ نے چھوڑ دی اللہ کے نبی نے بعد میں فرمایا سب ٹھیک ہے جذبہ دونوں کا سہی تھا جذبہ دونوں کا سہی تھا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بہران یہ سارے کے سارے حضرات وہاں کے لئے روانہ ہوئے اور اللہ کے نبی نے اب جو روانہ ہو رہے ہیں اپنا نائب کس کو بنایا انہیں کو عبداللہ ابن ام مکتوم یہ بہت سارے موقع پرینی کا نام آتا ہے ان کو اللہ کے نبی نے کیونکہ نابی نہ چھنا یہ ساتھ میں جانی سکتے تھے تو اللہ کے نبی نے نظام سنبھالنے کے لئے چھوڑ کے چلے جاتے تھے تو ان کو بنایا اور جھنڈا جو تھا اب بنو قریضہ کے لئے جب روانہ ہو رہے ہیں تو جھنڈا تھا سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کس کے ہاتھ میں حضرت علی کے ہاتھ میں اور پھر وہاں پر بنو قریضہ پہنچے ہیں بنو قریضہ جب آپ وہاں پر پہنچے تھا تو وہ قلعہ تھا وہ بھی قلعے کے اندر رہ رہے تھے انہوں نے فورن جیسی دیکھا کہ چاروں طرف سے فوج آ رہی ہے انہوں نے کیا کیا اب قلعے کے اندر بند ہو گئے اندر سے بند کر لیا سارے کے سارے اور تلے کے اندر وہ محبوس ہو گئے جیسے کہ دوسرے ان کے قبیلوں نے بھی کیا تھا سب تلے کے اندر چلے گئے اللہ کے نبی نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا پچیس دن تک گھیراو رہا ان کا کتنے دن پچیس دن تک وہی پر ان کو گھیرے رکھا جب پچیس دن گزر گئے کب تک اندر کام چلتا بھئی اندر لیمیٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزیں نہیں جب پچیس دن کے بعد یہ تنگ ہو گئے اس کے بعد پھر انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ بھئی مسلمان تو واپس جانے کو تیار نہیں ہے اب ہم ہی کچھ یہاں پر سوچنا پڑے گا کیا آپ کیا کریں چنانچہ ان کا ایک سردار ہے اس کا نام کعب کعب اس نے کیا رائے دی اس نے کہا دیکھو یہودیوں سنو تمہاری جو حالت ہے وہ تو تمہیں سب کو پتہ پچیس دن سے یہیں کھا رہے ہیں یہیں نکال لیں جو چیز جا رہی ہے وہ بھی یہی رکھی ہے نکل رہی ہے وہ بھی ہیں کیونکہ قلعے سے باہر تو نہیں جا سکتے پیشاپ کرنے پخانہ کرنے وہ سب وہیں چل رہے ہیں کہ جو تمہاری حالت ہو چکی ہے وہ تو دیکھ رہی ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے تین آپشن رکھ رہا ہوں ان تینوں میں سے کوئی سی ایک رائے مانگ لو وہ بھی انہی میں سے تھا بطور مشورہ اپنے ساتھیوں سے کہا بھئی تین میں سے یہ کام کرو کب تک یہی بیٹھے رہو گے خستو کرنا پڑے گا اسے کام نہیں چلنے والا انہوں نے کہا ہاں بھئی یہ بڑا سمجھدار ہے اس نے تین باتیں سوچ کے بنائی ہوں گی ذرا بتا کیا ہیں تین باتیں نمبر اے کہا پہلی چیز کہا پہلی چیز یہ ہے کہ بھئی ان کی اتبا کرلو مان لو انہیں نبی باتی ختم زائے کلیمہ پڑھ کے سارے مسلمان ہو جاؤ کہنے لگا میری رائے تو یہی ہے اب یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا گروہ نکلا بڑی آزانی سے کہہ رہا ہے بھئی بچنے کا دریقہ ہے کہ ان کو نبی مان لو بات قدم اور آگے بھی جملہ کہا اس نے کہنے لگا کہ ماننے میں پریشانی کیا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ سچے ہیں جھوٹے ہیں ایک یہودی بھی حضور کو جھوٹا نہیں کہہ رہا جب تم انہیں سچا کہتے ہو تمہیں پتہ ہی کہ یہ وہی والی نبی ہیں اور رسول ہیں جن کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے تم مانتے کیوں نہیں انہیں مان لو سارے جھگڑا خدم یہ تمہیں یہی کہ یہی رہنے دیں گے نہ تمہارے قلعے چھنیں گے نہ کچھ ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سب سے آسان جیزی ہے مجھے لگتا ہے کہ کعب نے یہ جو بات پہلی کہی تھی یہ بڑی اچھی تھی اگر ان کی کھوپڑی کے اندر یہ بات آ جاتی کہ انہیں مان لو بات ختم یہ کعب بن اسد نام ہے اس کا تو اس نے کہا کہ انہیں مان لو باتی ختم ہو جائے گی اور سارا معاملہ سے ہی ہو جائے گا تو پتہ ہے کیا جواب دیا کہہے ہیں اوہ بھائی ہم لوگ تورات کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں ماننے والے چاہے ہوتی رہے کتنی بھی سچی لیکن ہم تورات کے ماننے والے ہیں تورات کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں ماننے عجیب و غریب قوم ہیں اب یہ جو بات انہوں نے کہی نا کہ ہم تورات ہی کو مانیں گے تورات کے علاوہ کو نہیں مانیں گے میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تورات کو بھی نہیں مانتے کیوں میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے آپ کو تورات کے اندر لکھا ہے کہ ایک نبی آئیں گے ان کا نام محمد ہے ان کا نام احمد ہے وہ آئیں گے وہ میرے آخری رسول ہیں وہ ہدایت والی نبی ہیں وہ برعق نبی ہیں سب لکھا ہے تورات میں اور خالی حضور کے بارے میں نہیں حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی لکھا ہے قرآن کے اندر اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الکفار روح ماء بینہم تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ و رزوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود دالک مطلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل یہ قرآن کی آئے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد کے جو ساتھی ہیں ان کی مثالیں ان کی باتیں تورات اور انجیل کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں تو جب تورات میں یہ لکھا یہ نبی آئیں گے ان کو مان لینا ان کے ساتھ ہی ایسے ایسے ہوں گے تو جو بندہ حضور کو نہ مانے تو مجھے بتائیے کیا وہ تورات کو ماننے والا کہلائے گا بولو بھائی نہیں ایسا کیسے ماننا تورات کو جب تورات خود کہہ رہی ہے کہ یہ نبی برحقیں تو جو تورات کا صحیح معنی میں ماننے والا ہے وہ حضور کو نبی مانے گا لیکن ان کے دماغوں کے اندر یہ وہم تھا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو تورات کے علاوہ کسی دوسری کتاب کو نہیں مان سکتے اس نے کہا کہ چلو پہلی جیس تو ختم لوگوں نے کہا چلو بھائی دوسرا بتا کیا گہرہ دوسری رائے اسے تو ختم اس نے کہا دوسری رائے یہ ہے کہ جتنے ہماری عورتیں اور بچے ہیں نا انہیں سب کو ہم قتل کر دیں اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو نپٹا دو اپنے ہاتھوں سے اور یہ کام کرنے کے بعد میں پھر ہم چل کے حضور سے مقابلہ کریں گے لوگوں نے کہا اس کے پیچھے ذرا آپ کا لوجک کیا ہے وہ سمجھائیے اتنی مہان عقل جو آپ ہمیں دے رہے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے تو اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سارے ختم ہو جائیں گے اور ہم جا کر کے ان سے لڑیں گے تو اگر اللہ نے ہمیں فتح دے دی کہتے اللہ یہ بھی تھے کیونکہ یہودی تھے تورات انجیل کے ماننے والے اگر اللہ نے فتح ہمیں دے دی تو بیوی بچے تو بعد میں پھر بن جائیں گے کئی اور سے لی آئیں گے یہ وہ ادھر ادھر سے سب ہو جائے گا اور اگر ہم ہار گئے اور ہم سارے ختم ہو گئے تو پھر یہ سارے کے سارے انہیں ماریں اس سے بڑیہ ہمارے ہاتھوں سے مر جائیں گے اب اسے عقل کہا جائے یا بیوقوفی کہا جائے پہلے والا جو مشورہ تھا وہ تو ٹھیک تھا لیکن یہ تو عجیب عقل لگائی ہے کب پہلے انہیں نفتہ تو پھر میدان میں چلیں گے اس کے ساتھ ہی ہونے کہا یہ سنگ گیا ہے اس کے جگہ کر میں مت پڑھو لیکن بہرحال تیسری کیا راہ ہے تیری وہ بھی بتا دے وہ بھی سننے تیسری راہ سن دو لینی چاہیے نا کیا پتہ کیا فائدے کی بات کہہ دے ازنے کا میری تیسری راہ یہ ہے کہنے لگا یہ سنیچر کی رات ہے سنیچر کی رات کا مطلب یعنی بار کی رات سیٹرڈی کی رات کہ یہ سنیچر کی رات ہے تو کیا کریں اس میں ازنے کا حضور اور صحابہ اس رات میں ہماری طرف سے مطمئن ہوں گے کیوں اس لیے کہ یہودیوں کے یہاں قابل عظمت دن وہ سنیچر کا تھا یہ یاد رکھئے گا یہودیوں کے یہاں قابل عظمت دن وہ سنیچر کا تھا عیسائیوں کے یہاں جو قابل عظمت دن ہے وہ اتوار کا تھا مسلمانوں کے یہاں قابل عظمت دن جمعہ کا ہے میں تو اپنے یہاں لوگوں سے کہتا ہوں ملک کے اندر ہمارے یہاں سیٹرڈے اور سنڈے کو جشن کا دن رکھا جاتا ہے سیٹرڈے ہافڈے سنڈے فلڈے چھٹی پورے دن کی موج مستی تم اپنا تو کوئی سا دن بنا لیتے کیوں ان انگریزوں کو گالیا بھی دیں گے رات دن ہم تھڑے ہو کر کے انگریز ایسے انگریز ویسے اور یہ وہ دنیا بھر گی باتیں اور جو دن ان کے یہاں قابل عظمت ہیں وہی دن سیٹرڈے اور سنڈے ہم لیے بیٹھے یہ کون سی اقل ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ تو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے ہیں جن کے ہم مخالفت کرتے ہیں تمام سکولوں میں آپ یہاں دیکھئے گا سیٹرڈے سنڈے کو چھٹی ہے سیٹرڈے میں ہافڈے سنڈے کا پورے دن کی چھٹی تو بھائی آپ کا تو کوئی اپنا ہونا چاہیے یہودی اور عیسائیوں کا کیوں لے رکھا یہ تو ان کے یہاں قابل عظمت ہیں مسلمانوں کے یہاں جمعہ ہیں اس لئے آپ دیکھئے کہ سارے غوذری والے سارے لکڑی والے جمعہ کی ماشاءاللہ چھٹی مناتے ہیں عظمت کا دن ہے چاہے جمعہ کی رکھت نکال لیں عظمت کا دن ہے جمعہ میں آئیں گے رکھت نکال کے لیکن عظمت کا دن پورا منائیں گے اس میں کمی نہیں آسکتی تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا عظمت کا دن دا یہ اس دن کوئی دنگے بازی نہیں کرتے دیں تو یہ کہنے لگے مسلمان جو ہے نا مطمئین ہوں گے کہ بھئی آج سنیچر کی رات ہیں اس میں اب کوئی دنگا یہ کریں گے نہیں یہ ہو جی تو آج سارے اتمنان سے بیٹھے ہوں گے کہنے لگا اچانک سے نکل کے ان پر حملہ کر دو مسلمان ہو گے یہ سارے جو ہے نا ختم ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی انہیں کہا اس کی رائے دیکھو جیسے وہ سارے کے سارے پڑے سو رہے کے جا کے دھائے ننی سے وہ کہتے ہیں نا بچے کہلتے ہیں ڈھپا مار دیا کوئی حلوہ سمجھ رکھا ہے وہ ماہر حضرات ہیں وہ کوئی سارے مذہب ہیں اور یہودیوں کا سوچیں گے کہ یہ اپنے مذہب کے پرمند ہیں ان کے بارے میں تو مسلمانوں کو پتا ان سے زیادہ بدماش ہوئی نہیں یہ ساری حرکتی سنیچر کے دن کریں گے انہیں کہا تھا اللہ نے کہ مچھلی مت پکڑنا سنیچر میں انہوں نے تو بدماشوں نے وہ تک نہیں کیا یہ تو عجیب قوم ہیں بڑے بڑے طالعبوں میں مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی سنیچر والے دن انہیں اور للچانے کے لیے کہ دیکھ پکڑ تو مجھے کیسے پکڑے گا اب یہودی پریشان تھے کہ بھائی یار یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہو رہا ہے یہ اوپر ٹہل نہیں انہیں پکڑے نہ تو بھی مسئلہ چھوڑے تو کیسے چھوڑے تو انہوں نے کیا کیا بڑا طالعب جہاں تھا نا اس کے پاس میں چھوڑا ایسا طالعب بنا دیا اور بیچ میں اس کے نالی بنا کے وہاں مٹی لگا دی اور وہ بند رہتا پورے ہفتے جب سنیچر والے دن ادھر مچھلیاں بلکل اوپر تو جاتے اور وہ جو نالی میں مٹی ہے نا اسے ساف کر دیتے اس کے ساف ہونے کے بعد پانی ادھر کو جائے گا تو مچھلیاں ساری ادھر جائیں گے اور تھوڑی دیر بعد آ کر کے وہاں وہ مٹی دوبارہ لگا دیں گے وہ طالعب میں ادھر آ گئی اتوار میں پکڑ لیں گے جو گاڑ دے گے مطلب کرنا ہے اتوار میں پکڑ لیں اب جب انہوں نے یہ حرکت کی نا کچھ نے ٹوک آ رہے اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہو تم یہ یہ کیا حرکت ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم مچھلی نہیں پکڑ لیں ہم تو نالی ساف کر رہے ہیں جب مٹی ہڈھا رہے ہوتے تھے نا کوئی ٹوک دیتا یہ کیا کر رہے ہو ہم نہیں کچھ کر رہے ہیں ہم تو صفائی کرم چاہ رہی ہیں صفائی کے لیے نالی ساف کر رہے ہیں یہ تھائن گیا انہوں نے اپنے دور میں نہیں سنیچا کا احترام کیا یہ حضور کے زمانے میں کیا خواہ کے احتمام کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرو یہ سب جو ہے نا اچانک سے نکل کے حملہ کر دو انہوں نے کہا یہ مروائے گا سب گے اور کچھ بھی نہیں ہونا کوئی فائدہ نہیں اس کی رائے پر عمل کر گئے اب اس نے یہ بہرحال رائے رکھی ان لوگوں نے اس کی بھی رائے کو رد کر دیا اور خوش جو اس میں سے ذرا مذہبی تھے انہوں نے کہا بھائی سنیچر کا دن بڑا پابل عظمت ہے ہمارے بڑوں نے یہ حرکت کی تھی وہی مچھلی والی تو اللہ نے ان کی شکلوں کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا کب پہلے بندر ہو بن چکے تو نئی کوالیٹی بندروں کی پیدا کرائے کہ ہم سنیچر میں کوئی گڑ بڑی نہیں کر لے وہ سارے بندر بنا دیئے گئے تھے جو مچھلی والے تھے ہمارے لوگوں نے یہ بات چلا دی کہ یہ جو ہمارے محلوں میں بندر آتے کہتے ہیں یہ وہی بنی اسرائیل کی قوم والے بندر ہیں کہتے ہیں یہ وہاں سے چلے ارے اللہ کے بندوں ایک بات یاد رکھنا بندر بننے کا مطلب یہ نہیں کہ بندر وہ پہلی بار دنیا میں بنا تھا بندر تو ایک جانور الگ سے وہ پہلے سے موجود ہے بندر اور ان کی شکلوں کو اللہ نے بندر کا بنایا اور ان کی پھر آگے کوئی نسل نہیں چلی بس پھر یہ ختم ہو گئے باقی جو آج کے بندر ہیں یہ باقاعدہ طور پر بندر ہیں اوریجنل والے ان کا بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ ان کے سامنے رکھ کے دیکھنا کیلہ سنیچر والے دن اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھا اگر سنیچر والے دن یہ آکے نہیں اٹھا رہا تو سمجھ جانا کہ ہے اس کا موجود تعلق اور لے جائے تو سمجھ جانا کہ نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے تو ان کا کوئی اسے کنیکشن نہیں ہے وہ اللہ کا عذاب آئے ہوئی قومتی وہ ختم ہو گئی اپنے دور میں اب وہ موجود نہیں ہے روح زمین پر تو بہرحال اس نے یہ رائے دی ان سب لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بھی رائے آپ کی تسلیم نہیں ہے اور میں جو ہوں ہم لوگ جو ہیں اس رائے کو بھی نہیں مانتے تو کعب جو تھا نا جو یہ ساری رائے دے رہا تھا اس سے غصہ آ گیا اور اب اس نے کیا جملہ ہے کہ آپ اس کا جملہ سنیے گا میں نے اس کا بالکل جو جملہ تھا وہ ہی لکھا ہے وہ سنیے تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ آپ اس میں کیسے دیں اس نے کہا تم میں سے کبھی بھی کعب کہتا ہے اپنے ساکھیوں سے یہودیوں سے تم میں سے کبھی بھی کسی کو اس کی ماں نے اقل مند پیدا نہیں کیا تم میں سے کبھی بھی کسی کو اس کی ماں نے اقل مند پیدا نہیں کیا یعنی جتنی تمہاری ماں ہیں سب نے یہ گدھے پیدا کیا سب باؤلے ہوں وہ بیچارہ اتنی تین رائے ڈھونڈ کے لائے انہوں نے تینوں پہ پانی پھیر دیا انہوں نے کہا تم میں اقل نام کی چیز نہیں ہے بلکل پڑ دیماغ ہو تو پھر اس کے بعد حالکہ اسے کیا بدھا یہ بھی ہونی ماں میں سے کسی سے پیدا ہوا تھا یعنی یہ بھی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں بھی باؤلہ ہوں تو یہ جملہ اس نے کعب نے اس موقع کے اوپر بولا بہرحال پچیس دن تک یہ محاصرہ رہا اور انہیں وہاں پہ چاروں طرف سے گہرے رکھا گیا پچیس دن کے بعد پھر جا کر کے ان کی حالت ٹائٹ ہوئی ہے اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ حضرت ہم جو ہیں تیار ہیں ایک شرط پر کیا شرط ہے فرمایا کہ آپ سعید ابن معاز کو بلائیے وہی جو زخمی ہو چکے ہیں اور جن کا ہی انتقال ہو جائے گا اب اس فیصلے کے بعد میں جن کا ذکر پہلے بھی آیا ہے ابھی فرمایا کہ سعید ابن معاز کو بلائیے اور وہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے ہم اس فیصلے پر راضی ہیں سعید ابن معاز کو بلائے فیصلہ کریں اب انہوں نے سعید ابن معاز کا نام کیوں لیا سب کے ذہن میں یہ بات آئی گی بنو قریضہ کے یہودی ہیں قلو کے اندر بند ہیں نبی نے چاروں طرف سے گیر رکھا ہے سعید ابن معاز تو ویسے بھی زخمی ہے آپ کو پدہ ہے بہت سخت ان کے چوٹ لگی ہوئی ہے جس سے اب وہ صحیح ہونے بھی نہیں آگے انتقال ہو جائے گا ان کا لیکن یہ ان سعید ابن معاز کو کیوں بلائ رہے ہیں وہاں برکہ آپ انہیں بلائیے اور جو وہ فیصلہ کریں گے ہمارے بارے میں ہمیں منظور ہے اس کی وجہ ذرا سن لیجئے وجہ یہ ہے کہ حضرت سعید جس قبیلے سے تھے قبیلہ آس آس اور خضر جیئے دو قبیلے تھے قبیلہ آس کے حضرت سعید ابن معاز تھے تو حضرت سعید کا جو قبیلہ تھا اس قبیلے سے بنو قریزہ کا وعدہ ہوا وہ تھا اور یہ آپس میں دوست بنے ہوئے تھے یعنی قبیلہ آس اور بنو قریزہ یہ آپس میں دوست بنے ہوئے تھے اس زمانے میں دوست بننے کا مطلب کیا ہوتا تھا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم تم سے نہیں لڑنے تم ہم سے مت لڑنا تمہارے اوپر کوئی مسئلہ آئے گا ہم مدد کریں گے ہمارے اوپر آئے گا تم مدد کرنا یعنی آپس میں بہت گہرہ تعلق انہوں نے سوچا کہ سعید ابن معاز کے بارے میں کہا جائے گا تو اب وہ آ کر کے ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے تو ہو سکتا ہے ذرا وہ کچھ ریایت کا فیصلہ کر دیں اللہ کے نبی سے کہا سعید ابن معاز سے فیصلہ کرا لیں حضور نے فرمایا چلو منظور ہے سعید ابن معاز کو بلاؤں گا اور وہ جو فیصلہ کریں گے حضور نے کہا میں معلوم انہوں نے کہا رہنا ہے تمہیں یہاں رہنے دیا جائے گا وہ کہیں گے یہاں سے جانا ہے جانے دیا جائے گا وہ کہیں گے ختم کرنا ہے ختم بھی تمہیں کیا جائے گا وہ جو فیصلہ کریں گے منظور ہے اب انہیں کیا امیت تھی کہ بھائی وہ چاہے ہیں مسلمان لیکن چونکہ قبیلوں کی دوستی ہے ہماری تو وہ ریایت کریں گے کچھ ہمارے بارے میں تو سعید ابن معاز کا نام لیا ٹھیک ہے منظور ہو گئی نرخاز اور پھر کہا کہ ایک صحابی ہے ابو لبابا فرمایا کہ ابو لبابا کو بھی بلائیے چاہیے ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی قبیلہ حوث کے تھے یہودیوں نے کہا ہم ذرا انہیں بلا کر کہ ان سے مشورہ کریں گے کہ بھائی اب ہم کیا کریں کیا نہ کریں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے ابو لبابا کو بلائیے مشورے کے لئے حضور نے فرمایا جاؤ ابو لبابا تم مشورہ بھی دے آؤ سعید ابن معاز کا فیصلہ منظور ہوگا وہ بھی منظور کر لیا حضور نے ابو لبابا کو کہا کہ انہیں بھیجیے ہم ان سے مشورہ کریں گے حضور نے کہا جاؤ چلے جاؤ حالانکہ سعید ابن معاز اور ابو لبابا دونوں مسلمان ہیں لیکن چونکہ قبیلہ عوث کے ہیں جس سے ان کے تعلقات اچھے انہوں نے سوچا وہ فیصلہ اچھا کریں گے یا مشورہ اچھا دیں گے چنانچہ جب حضرت ابو لبابا وہاں پہ تشریف لے کر کے گئے تو سارے یہودین کے عدم میں کھڑے ہو گئے عورتوں نے بچوں نے رونا شروع کر دیا کہ بتائیے ہمارا کیا ہوگا ہم کہاں جائیں گے کیسے ہوں گے اتنا چیخیں چلائیں ابو لبابا کبھی دل نرم سپڑ گئے کہ یا بتاؤ بیچاروں کی کیا حالات ہو گئے کیونکہ یہ تو قومی یہودیوں کی ایسی ہے جب اپنا طلنے کا نمبر آئے تو ایسی چیختی چلاتی ہے اور جب دوسروں پہ ظلم کا نمبر آئے تو اللہ کے نبی نے تھوڑی ہی نے کچھ کہا تھا یہ تو آرام سے رہ رہے تھے کیوں انہوں نے اس دوران جب قندق چل رہی تھی کیوں کفار کے ساتھ کھڑے ہوئے غلطی تو خود انہوں نے کی ہے تو جب انہوں نے ابو لبابا کے سامنے رونا شروع کیا حضرت ابو لبابا فرماتے ہیں کہ دل عجیب ہو گیا تو انہوں نے کہا ابو لبابا سے کہ کیا حضور کے فیصلے کے آگے ہم جھک جائیں یعنی کیا ماننے حضور کا جو بھی فیصلہ ہو ابو لبابا نے کہا ہاں میری رائی یہی ہے کہ فیصلہ مان لو زیادہ ادھر ادھر دنگے بازی کے نہ سوچو چھپ چار نبی کا فیصلہ مان لو بس اتنا جملہ کہا اور اتنا جملہ کہنے کے بعد اشارہ کیا اپنے گلے پر ہاتھ پھیر کر یعنی کیا بتا دیا اشارے سے کہ اگر تم نے نہیں مانا تو حضور کا ارادہ یہ ہے یہ اشارہ کر دیا لیکن اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی تھی یہ ارادہ بتانے کی جیسے ہی اشارہ کیا ابو لبابا نے فوراں احساس ہوا میں نے یہ غلط کر دیا فوراں احساس ہوا کہ بھائی نبی نے تو نہیں اجازت دی تھی مجھے میں کیوں ان کے سامنے اشارہ کر بیٹا مجھے تو بس اتنا کرنا تھا کہ جو مشورہ لیا تھا وہ میں بتاتا حالکہ ہمارے احساس سے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا لیکن صحابہ کے اعتبار سے تھا کیونکہ انہوں نے کہا نبی کی رائے یا نبی کے بارے میں میں نے کچھ انہیں کیوں بتایا انہوں نے اپنے ہاتھ کو مجرم سمجھا اور ابو لبابا کے بارے میں آتا ہے فوراں وہاں سے واپس آئے بنو قریضہ کے پاس سے اور حضور کے پاس آنی کے بجائے مزدین نبوی میں گئے اور جا کر خود کو اپنے آپ کو مزدین نبوی کے ایک ستون سے ایک کھمبے سے باندھ دیا ابو لبابا نے خود سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہہ دیا اعلان کر دیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے اب میں جب تک نہیں ہٹوں گا جب تک اللہ ہی مجھے معاف نہ کر دے ان حضرات کا جذبہ دیکھیں ابھی تو غلطی کیا تھی کیا نہیں کتنی بڑی تھی ہم میں سے بہت ساروں کو تو یہ لگے گا جی اتنی و اتنی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی لیکن نہیں نبی کا جو منشاہ تھا نبی کا ارادہ کیوں ان کے سامنے ظاہر کی ہے انہیں غلط لگا یہ اپنے آپ کو آ کر ستون سے باندھا کہ غلطی ہوئی ہے اللہ جب تک معاف نہ کرے میں نہیں کھل اٹنے والا باندھ لیا اپنے آپ کو وہاں پر اللہ کے نبی کو پتہ لگا حضور انتظار کر رہے تھے یہ مشورہ دیکھے کب آئیں گے وہ آنی رہے پتہ لگا کہ کہاں ہیں وہ تو مزین نبوی کے ستون میں ہیں بندے ہوئے کہ غلطی ہو گئی ہے اللہ کرے گا جب آؤں گا معاف اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے پاس آ جاتے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا اللہ ان کی غلطی کو معاف کر دیتا لیکن اب انہوں نے جو ہے نا خود سے بڑی عدالت کے اندر مقدمہ ڈال دیا اب میں کچھ نہیں کر سکتا اب جب تک اللہ یہ فیصلہ نہ کرے اب میں بھی خاموش ہوں یہ ہوتا ہے معاملہ یعنی پہلے اگر حضور کے پاس آتے حضور نے کہا میں خود اللہ سے دعا کر کہا اللہ معاف کر دیتے کوئی اتنا بھی بڑا معاملہ نہیں تھا لیکن بہرحال اب انہوں نے چونکی یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک اللہ نہ معاف کرے تو حضور نے کہا اب میں علب ہوں اب اس کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے جب اللہ اسے معاف کریں گے تب ان کی معافی ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا چھے دن بندے رہے نمازوں کے لئے اپنی ضروریات کے لئے ہوتے پھر اس کے بعد بند جاتے پھر وہیں پر بند جاتے بعض علماء نے لکھا بیس دن بندے رہے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ام سلامہ رضی اللہ عنہ کے گھر تھے آپ کی اہلیاں ہیں ان کے گھر تشریف فرما تھے اسی دوران اللہ نے ان کی توبہ کی آیت آسمانوں سے اتار دی ان کی بھی توبہ قرآن میں نازل ہو گئے کونسی آیت ہے حضرت ام سلامہ رضی آیت ابھی آپ سنیے گا لیکن اس سے پہلے یہ سنیے آیت جب اتری نہ ام سلامہ کہتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا صبح کا وقت تھا جب آیت اتری اور حضور مسکرا رہے ہیں ہس رہے ہیں اللہ کے نبی تو ام سلامہ نے فرمایا اللہ آپ کو ہستا رکھیں اضحق اللہ سنہ اور اس کے بعد کہا حضرت حسنی کی وجہ کیا ہے اس ٹائم کیوں نسکرا رہے ہیں یہ ایک عدد بھی یاد رکھئے جب بھی ہمیں کوئی ہستا ہوا نظر آئے تو یہ سنت ہے اس کو پہلے کہا کریں اضحق اللہ سنک پڑھ لیجے یہ دعا اضحق اللہ سنک یہ دعایں کسی کو ہستا دیکھنے پر پڑھنے کی اس کا مدلب ہوتا ہے اللہ تمہیں اسی طرح خوش رکھے لیکن یہ تو جب دیں گے ہم دعا جب ہم اس کی خوشی سے خوش ہوں گے آج کل کا تو مسئلہ یہی ہے سب سے بڑا کہ ہمارا سب سے بڑا دکھ ہمارا درد یہ ہے کہ دوسرا خوش کیوں ہیں آج کل کی تو ہے یہی پریشانی اسی لئے میں نے آج ایک عجیب جملہ پڑھا اس میں لکھا تھا کہ اپنی خوشی کی بات بھی سب سے مد بتایا کیجئے کیونکہ بہت ساروں کے لئے وہ بات خوشی کی نہیں ہوتی وہ آپ سے جلنا شروع کر دیں گے آپ سے حسد کے اندر مقتلع ہو جائیں گے تو کبھی بھی کوئی ہستا ہوا نظر آئے یہ دعا دیا کریں ہم گھر کے اندر بھی اس کا اعتمام کرتے ہیں کبھی بھی کوئی بھی حسد ہے خوش ہے نظر آتا ہے تو سب سے پہلے یہ دعا اضحق اللہ حسن بچہ ہس رہے اضحق اللہ حسن جو بھی ہمیں ہستا ہوا نظر آئے یہ دعا دیا کریں کیا پتہ قبولیت کا وقت ہو اور پھر اللہ ساری زندگی اس کے خوشیوں میں گزار دے اس لئے دعا دینی چاہیے ہمارے ہاں کوئی ہزرہ کیا بات ہو گئے یہ رشتہ رشتہ ہو گئے مٹھائی کلا بھائی چل کے جلدے ہمارے آئیے ایسے ہی ہوتا ہے نا کوئی حضر آئے یا خوش ہے تو کچھ نہیں پہلے مٹھائی کا نام رزگلے کا نام ان جیزوں کے بات آتی ہے اللہ کے بندوں پہلے خوشی پر مبارک بات اضحق اللہ سنت اس کے بعد وجہ پوچھے کہ بھائی کیا بات ہے خوشی کی بہرحال انہوں نے پوچھا کہ بھائی خوشی کی کیا بات ہے ام سلامہ نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً انہیں کہا کہ بھائی ابو اللہ بابا کی توبہ قبول ہو گئے اور اس کی آیت اتر گئی ہے اس لئے میں خوش ہوں اور مسکر آ رہا ہوں کہ دیکھو اس نے بھی کیا کام گیا اپنے بارے میں ایسا معاملہ کیا کہ اللہ نے ان کی رضا کو سامنے رکھتے ہو اور دل کو سامنے رکھتے ہو اور قرآن میں آیت اتر دی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے فرمایا اس پر ہنسی آ رہی ہے خوش ہو رہا جیسے ام سلامہ نے یہ جملہ سنا وہ بھی خوش ہو گئی کیونکہ سب کو بتا تھا وہ بیچارہ بندہ بندہ ہوا ہے مسجد میں اور سب دیکھ رہے تھے انہیں آتے جاتے سب کے سامنے دیں فوراں امہ حضرت ام سلام نے فرمایا کہ حضرت جا کے بتا دو انہیں کیونکہ خوش خبری کی بات نہ بتانے میں ذرا مزہ آتا ہے بتا دو جا کر کے انہیں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی مہمان آتے تھے تو چھوٹے بچے جب پتہ لگ جاتے ہیں مہمان آ رہے ہیں دن بر بار دو گھنٹے پہلے روڈ پہ جھاگنا شروع کر دیتے دور سے ہی دیکھنا اگر گھر اندر گلی کے اندر ہے تو بندہ روڈ پر باہر کھڑا ہو جائے گا مہمان کو دیکھنے کے لیے اور جیسے ہی دیکھے گا کہ رکشہ آ رہی ہے بچے مہمان سے نہیں ملیں گے بھاگتے ہوئے گھر میں جا کر کے کہ مہمان آگے اطلاع کریئے مزا آتا تھا اس میں لیکن وہ دور وہ بھی الگ تھا اب تو وہ بھی ختم اب تو بھاگتے ہوئے آتے ہیں کہ بھاگ جاؤں تم بھی مہمان آ رہے ہیں چھتوں پہ چڑ جاؤں کوئی آ رہا مہمان اب عجیب اب تو سب بدل گیا امی سلمہ نے کہا حضرت بتا دوں جا کر کے وہ خوش ہو رہی اندھی نا کے بچارہ خوش ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی بتا دو جا کر تو امی سلمہ فوراں دروازے پر آئیں اور دروازے پر کھڑی ہوئیں اور کہا بھائی ابو لبابا خوش خبری ہو توبہ اتر گئی توبہ اللہ نے نازل فرما دی اب مجھے پتہ ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں کیا آ رہا ہے بہت سارے یہ سوچ رہے ہوں گے امی سلمہ جا کر کے وہاں کھڑی ہو کر کے بتا رہی ہیں پردہ کانگ ہے کچھ حضرات ماشاءاللہ زیادہ زیادہ تیز سین جلاتے ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی پردہ تو محترم اس وقت تک پردے کا حکم اترا ہی نہیں تھا پردے کا حکم اس واقعے کے بعد میں نازل ہوا ہے لہذا اس وقت تک پردے کا حکم تھا ہی نہیں مملی ختم اب تو کوئی مسئلہ نہیں امی سلمہ نے جا کر عرض کر دیا جا کر بتا دیا اب امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جا کر کے بتایا اور وہاں پہ جا کر عرض کر دیا چونکہ پردے کا حکم نہیں تھا ہوتا تو ہوتا مسئلہ پردے کے اوپر ہی ایک بات مجھے یاد آئی آج میں سوالات کے جواب لکھ رہا تھا اس میں ایک سوال آیا کیا کہ مفتی صاحب آج کل ایک رسم چل رہی ہے کیا رسمیں بھی ہر کچھ دن بعد بہت نہیں نہیں آجاتی ہم بیان کرتے کرتے تھک جاتے کہنے لگے کیا رسم اس میں یہ لکھا کہ دلہن گھر آگی اسے لا کر کے کسی دوسرے کمرے میں بٹھا دیا گیا اب اس کا جو بیڈروں میں اس میں جب جانے کا نمبر آئے گا تو دولہ آئے گا اس کا ہاتھ پکڑے گا پھر اسے ہاتھ پکڑ کے بیڈروم میں لے کر کے جائے گا پورے احتمام کے ساتھ میں اس میں یہ لکھا کہ مفتی صاحب یہ صحیح یا غلط میں نے بھائی میں نے لکھا میں نے کہا ویسے بیوی ہے اس کی ہاتھ پکڑ کے لی جانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ جو بنا لیا گیا ہے یہ سٹائل ایک رسم ایک انداز یہ غلط ہے اچھا نہیں لگتا یہ ذرا شرم و حیاء کی خلاف ہے مطلب سارا گھر کھڑا ہے وہ دولہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں کو لی جا رہا ہے یہ ذرا شرم کے تقاضے کے خلاف ہے ویسے ہے تو بیوی ہاتھ پکڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس طرح سے پکڑ کے لی جانا سارے گھر والوں کے سامنے اور کمرے میں پہنچا کے اسے بیڈ پر بٹھانا یہ شرم کے تقاضے کے خلاف ہے دیکھیں کہاں کہاں سے ڈھونٹیں یہ رسمیں بنانے والے بھی بڑے ٹیلنٹیڈ ہوتے ڈھونٹے رہتے ہیں اب کیا رسم لائے اب کیا لائے بہرحال وہ انہوں نے وہاں پہ خوشخبری سنائی لوگ آگئے سارے کھولنے کے لیے کہ بھائی کھولے کھولے اس کی رسیاں انہوں نے کہاں ہاتھ مت لگانا ابو لیو بابا نے فرمایا ہاتھ مت لگانا میری رسی کو لوگ نے کہاں بابا اب تو آیت اتر گئی اب کیوں کہاں رسی کھولیں گے تو حضور کھولیں گے میں کسی اور سے نہیں کھلوا حضور کھولیں گے معافی کے لیے اللہ کا معاملہ اور اب رسی کھولوانی کے لیے حضور کا معاملہ اللہ کے نبی تو اپنے حجرے میں آرام فرماتے ظاہر سے باتیں کوئی آپ کو نہیں لاتا بلا کر عدب کی تقاضے سے جب فجر کا وقت ہوا اور نماز کا وقت ہوا اللہ کے نبی جب گئے اور انہیں دیکھا کہ اب بھی یہ رسی میں بند آئے تو پھر حضور نے اپنے ہاتھوں سے ان کی رسی کو کھول دیا فرمایا بھئی جاؤ جا کر کے آرام کرو نماز روزے میں آپ نے انہیں کھول کر کے فارق فرما دیا آیت کون سے اتری اللہ نے آیت اتاری وَآخرُ نَعْطَرَفُ بِدُنُو بِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخرَ سَيِّئًا جنہوں نے نیک بھی کیے لیکن غلطیاں بھی کچھ ہو گئی نیکیوں کے ساتھ اَسَلْلَّهُ أَيَّتُوبَ عَلَيْهِمْ اللہ ایسو کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اِنَّ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ان کی توبہ قبولو یہ چھوٹے اب سعید ابن معاد وہاں پر آگئے ہیں ان کے فیصلے پر بنو قریضہ کا معاملہ اٹھکا ہے سعید ابن معاد نے کیا فیصلہ لیا ان تمام بنو قریضہ کے لوگوں کے بارے میں اب یہ انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے آپ حضرات کے سابنے آمز کروں گا کہ بنو قریضہ والے اندر ہیں سعید ابن معاد کا انہوں نے حوالہ دیا حضور نے منظور کر لیا وہ آ بھی گئے اور فیصلہ فرمائے ان کا فیصلہ وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اللہ سے میری دعا ہے اللہ خود مجے بھی اور آپ سارے حضرات کو تمام باتیں صحیح سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین